ایک سوال ہے ایک عام آدمی کو بنیادی علم دین حاصل کرنے کے لیے کون کون سی وقت حرید کر پڑھنا ضروری ہیں ان کتابوں کے نام اور پبلشرز کے نام بھی پتا دیں میں تو کہتا ہوں کہ ایک کتاب کے اوپر اپنی آپ زندگی لگائیں وہ یہ کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن کیونکہ ہمارے سارے عقیدے ہمارے سارے نظریات ہمارے لئے سارے اصلاح کی چیزیں نصیحت کے اعتبار سے سب سے بیسٹ فارم میں ہمارا رب ہمیں بتا سکتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ امائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام کے اخلاق کیسے تھے یعنی آپ الاسلام کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا آپ کے معاملات کیسے تھے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے قرآن ہی نبی الاسلام کے اخلاق تھے یعنی نبی الاسلام قرآن مجسم تھے یعنی قرآن جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے نا وہ اگر انسانی شکل میں آئے تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی نبی الاسلام قرآن کی تعلیمات کا ایک مجسمہ تھے تو آپ الاسلام کی صیرت کو فالو کریں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا لوگ اکثر کہتے ہیں کتاب بتائیں کتاب میں کہتا ہوں کہ قرآن سے بڑی کون سی کتاب آپ کو بتائیں لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے گھر اور ایک دادا جی کی پرانی آت کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے سر وہ کتنی پرانی ہوگی سو سال دو سو سال یہ تو چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس سے پرانی تو نہیں پرنٹنگ نئے صفحے کے اوپر ہے کتاب تو پرانی ہے اور اس سے بڑی بات یہ کتاب اس دنیا میں کسی رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے آسمان سے نازل ہوئی ہے رائٹر نے تو اس سے صرف ایک الفاظ کی شکل دیئے نازل تو آسمانوں سے ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں پڑا ترجمے سے اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے کتاب جو سور سواد میں ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمے والا اور اس سے اپنے مردے بخشوائیں اور اپنے گھار والوں میں اتنے اتنے بندے جنت ملے جائیں یا اتنے اتنا سواب کمائیں نہیں سواب ہوگا لیکن اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے نماز کا پرائمری مقصد ورزش نہیں ہے اللہ کے سامنے تو باؤ ڈاؤن کرنا ہے پوسچر بنانا ہے اپنے آجزی کا اظہار کرنا ہے کبھی قیام کے ذریعے کبھی رکوع میں جھکے کبھی سر سجدے میں رکھے ورزش آٹومیٹکلی ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی نماز کے فضائل سنائی ہے کہ جی ورزش بڑی اچھی ہوتی ہے صحت اچھی رہتی ہے تو مولویوں غصہ نہیں چاڑے گا کہیں گے یار ٹھیک ہے ہوتی ہے لیکن یہ کیا لگ تو مولوی بھی تو یہی لکیر بیٹھتے ہیں کہ جی بڑی نیکیاں لبدیاں ہیں قرآن پڑھو ہمیں بغیر سمجھ کے بھی پڑھو ٹھیک ہے ملتی ہیں لیکن مقصد کیا یہ تھا نہیں تھا قرآن کے اوپر اپنی زندگی لگائے قرآن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کا ترجمہ کبر کریں لفظی ترجمہ بھی با محاورہ ترجمہ بھی اور سارے مقاتبے فکر کا تاکہ آپ کا یہ کیڑا نکل جائے کہ لوگوں نے ترجمہ بدل دیئے میں آپ کمپیئر کر لیں میرے تو ایک یوٹیوب پر ڈیٹیل ویڈیو ہے قرآن کے آٹھ تراجم اس میں میں نے سامپل کے طور پر کئی ایک آیات لیں ہیں اور آٹھ ترجموں سے وہ فیزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھو یہ بغلیوں نے یہ ترجمہ کیا دوبان نے یہ کیا الہدیس نے یہ کیا شیعہ نے یہ کیا بتاؤ اس کے محومے کو فرق ہے بسم اللہ کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع تو بھی ٹھیک شروع کرتا ہوں پڑھیں کوئی فرق نہیں کہ ایک کا دکھا جگہ کا ڈھنڈی آ جاتی ہے وہ اوورال ڈاکٹرین میں پکڑی جاتی ہے اس کی میں نے کئی مثالیں دیئے وہ پکڑی جاتی ہے اس لیے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں قرآن کو کور کریں میں کہتا ہوں جی ایک بندے نے بیچلر ڈگری حاصل کر لی ایف ایسی کر لی میٹرک پاس کر لیا اور قرآن اس نے ترجمہ سے نہیں پڑھا بھلے عربی نہ بھی سیکھیں عربی پروناؤنس کرنی تو آنی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے لیکن عربی کا ترجمہ اور عربی کو ایسے لینگوی سیکھنا یہ ہر بندے پر فرض نہیں ہے اگر آپ عربی سیکھ کے بھی آ جائیں نا مکمل طور پر اور ترجمہ کریں تب بھی انہوں نے آپ کا ترجمہ نہیں ماننا انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا مذہب ریلوی کو آپ کو عربی آتی ہے یا عشری تھانوی کو آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا جھونہ گڑی صاحب کو سارے فرقوں کے منہ نام لی یا سید فرمان لی شاہ کو تو ظاہرہ آپ کب دعویٰ کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ ان کو ہی زیادہ آتی ہے تو جب انٹ ریسلٹ یہ ہونا ہے کہ عربی کے بعد بھی آپ نے ادھر ہی جانا ہے تو آپ ڈھائٹ ادھر پہنچے تاکہ اپنا ٹائم بچائیں اس کو کہتے ہیں ویل انوینٹ نہ کریں عربی ضرور سیکھیں اس لیے کہ آپ تراوی میں قرآن سنیں یا قرآن کی آیات سنیں تو آپ کو ایک لطف آئے باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں سے نکلنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مولوی کہتا ہے میرے سامنے آپ عربی کتاب لے کے ہیں جی اس میں پڑھنا ہے عربی کتاب میں بخاری لے بھی جاؤں تم اس میں ڈنڈی مارو تو میں تمہارے روحانی اببہ جی تمہارے استادوں کے استاد کا ترجمہ تو میں بتاؤں کہ یہ لکھا ہے تم یہ کیوں دونمبری کر رہے ہو تو اس کا عربی سے اردو کا ترجمہ مانا جائے گا یہ تیرہ مانا جائے گا بھئی وہ بھی نہیں جورت کرے گا کوئی بریلوی جورت نہیں کرے گا کہ میں آمزہ بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نا علی علماء سے متنفر کرواتا ہے نہیں نہیں سر میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں بلکہ پوچھیں انہوں علماء سے بلکہ پنجابی پوچھو انہوں کتے لکھا ہے میں نے کبھی آپ کو ترجمہ اپنا لکھ کے تھمایا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں عشوری تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں مولان مدودی کا پڑھ لیں جنہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں فتح مجردری کا پڑھو سئی لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے مرنے سے پہلے آپ کو یہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے اس کے نوٹس بنائیں بھلے دو رکوئی پڑھ لیں ایک دفعہ پورا قرآن ترجمہ سے پڑھیں اور جہاں سمجھنا ہے وہ نوٹ کرتے جائیں یہ نہیں ہے کہ ادھر ہی پاسکے بیٹھ جائیں پھر آپ جو پوائنٹس انٹینڈڈ تھے اس کے لیے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں پہلے تفسیر نہ پڑھیں اس میں مولوی گو صاحب ہے اس کے بعد ایک تفسیر نہ پڑھیں مختلف تفسیر پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک بات ایک ہی کر رہا ہوگا بس کوئی ادھر سے کان پکڑا ہے کوئی ادھر سے اور جو بالکل ڈنڈی با رہا ہو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اس میں سے نکلتی نہیں ہے مرسے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیس تفسیر ہے پوری اسلامی کی ہسٹری میں اور بعض معاملات میں تفسیر ابن کسیر سے بھی بہتر ہے کیونکہ تفسیر ابن کسیر میں جو یہود و نصارہ کے جو حوالے قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ نہیں موجود مدودی صاحب نے محنت کر کے تورات اور انجیل سے وہ حوالے بھی تلاش کی ہیں اور اس لیول تک میں آپ کو سامپل کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی مفسر کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں اور انڈ پہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرہ صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ میں قرآن کی طرف آیا ہی ہوں صرف سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ کے مولا مدودی کی میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا ان دنوں جو جماعت اسلامی کا رسالہ ترجمان القرآن نکلتا تھا اب ان کا وہ مکتبہ ہے ترجمان القرآن اس میں مدودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن ابھی مکمل بنی نہیں تھی وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے تو وہ مہینے میں پرنٹ ہو کے آتی تھی اور میں اور میرا بھائی جو ہیں وہ بیٹھ کے نا اس کا آپس میں دورہ کرتے تھے بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے مورچے کھو دے ہوئے تھے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کیونکہ پارٹیشن کا وقت تھا تو مورچوں میں بیٹھ کے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بائیوگرافی جو آئی ہے یہ یونیک صورت ہے یہی بائیوگرافی آپ کو تورات میں بھی ملے گی لیکن کئی جگہ واقعات مختلف ہوں گے مولا مدودی ان دونوں کو کمپیر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا واقعہ درست ہے تورات والا واقعہ اس لوجک کے اوپر غلط ماننا پڑے گا وہ آپس میں کانٹرائڈکٹ کرتا ہے یہ وہ کمپیرزن کرواتے ہیں جہاں سٹیٹمنٹ ملتی ہے اس کے پر ڈسکشن کرتے ہیں پھر قرآن جب بات کرتا ہے نا تورات اور انجیل کی حوالوں کی کہ تورات لے کے آؤ اس میں دیکھو یہ ہے تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے تو ابن کسیر تو ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں لکھا ہے لیکن مدودی صاحب وہ سارے حوالے لے کے آتے ہیں اور یہ بھی اپنا کیڑا نکال دیں کہ مدودی صاحب نے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے نہیں وہ درجنوں احادیث کے حوالے دیتے ہیں ابودعو اترمجی نسائی ابن ماجہ اور مشکات شریف کیونکہ وہ بہت پروموٹ کرتے تھے اپنے زمانے میں بھی مشکات جس نے پڑھی بھی ہے اس کو تو آلماس ہر مسئلے کے اوپر احادیث پتا چل جاتی ہیں وہ بقیدہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکس میں یہ یہ حدیثیں ہیں بقیدہ وہ بحث میں لے کے آتے ہیں حدیثیں بھی وہ کوٹ کرتے ہیں آئمہ کے اقوال بھی کوٹ کرتے ہیں اختلاف میں وہ بعض علماء نے کہا جی وہ اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں تو مدودی صاحب نے تفسیر اپنی رائے سے کی نہیں 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 سر ایسا نہیں ہے وہ قرآن سے تفسیر کرتے ہیں قرآن کی اس کے بعد احادیث سے کرتے ہیں وہاں بھی رزال نہ ہو پھر آئمہ کے اقوال لے کے آتے ہیں اور اقوال میں بھی جو اختلاف ہوتا ہے تو اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلان امام نے جو بات سمجھی ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں مجھے پورے تفہیم القرآن میں بتائیں کہ کسی ایک جگہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن میں اور احادیث میں اور آئمہ کے سارے قوال غلط ہیں مجھے آڑ سمجھ آئے اس کی تفسیری ہے کوئی ایک قوال بتائیں تو نہیں ہے تو یہ تو آپ سارے کر رہے ہوتے ہیں بریلویوں نے آمزہ بریلوی کی توجیحات مانی ہے نا باقی صاحب کا تو انکار کر دیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بریلویوں نے خود ساختہ کی ہے نہیں وہ کہیں گے میں نے آمزہ بریلوی پر لائے کی ہے تو مدودی صاحب بھی اگر کسی مسئلے میں کہتے ہیں یہاں پہ شوافے درست ہیں یہاں پہ ہناولہ درست ہیں یہاں پہ ہنفی درست ہیں یہاں پہ مالکیہ درست ہیں میرے نزدیک تو وہ اپنے نزدیک کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میری یہ رائے وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میں نے جب کمپیر کیا تو اس کی رائے زیادہ بہتر ہے وہ کہتے ہیں نہیں مدودی صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کس کی رائے بہتر ہیں تو سر آپ نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہوئے آپ نے فقہ انفی کیوں ڈاؤٹ کیا ہوئے ہارا نفی نے آپ کے نزدیک فقہ انفی کی رائے امام مالک شافی آممین امبہ سے بہتر ہے تو جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو مدودی صاحب نے ڈیسائیڈ کر سکتے انہوں نے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا تو تفہیم القرآن ضرور پڑھیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی سوفٹ کاپی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کو جدید سائنٹیفک جو اترازات ہیں وہ بھی اس میں کور ہوئے ہوئے ہیں اور پرانے جو اختلافات ہیں وہ بھی کور ہوئے ہیں اور بعض تو اتنے مشکل تفسیر کے ایشوز تھے جو مدودی صاحب نے ہی ریزولف کی ہیں مثلا یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں ان کی تخت بلکیس والا واقعہ اس کی تفسیر ذرا مدودی صاحب کی پڑھیں نو نانوے دمیوں والا جو حضرت دعود علیہ السلام کے اوپر یہودی تعمر لگاتے تھے وہ تفسیر آپ ذرا مدودی صاحب کی پڑھیں آپ قرآن میں جتنے مشکل مشکل ٹاپک ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ہوتا چلے کہ مولویوں کو تو ہوایی نہیں لگی ان چیزوں کی جو مدودی صاحب نے کام کر دیا وہ میرے نزدیک تو سب سے بیس تفسیر ہے اس کے بعد آپ ابن کسیر بھی پڑھیں ضرور اور احسن البیان اہل حدیث علم سلودین یوسف صاحب کی جو سعودیہ والے فری دیتے ہیں اہر حاجی کو اردو زبان میں وہ بھی پڑھیں آپ اور یہ ساروں کو کمپیر کرویں آل بھوست آپ حق بات تک پہنچیں گے ویسے تو شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا ہے قرآن کی سب سے بیس تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چپٹر ہے اور جامعہ ترمزی میں کتاب التفسیر چپٹر ہے اور المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چپٹر ہے لیکن وہ تو صرف شان نزول کی چند آیات کو کبر کرتا اور ہر آیت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں ہے ضرور ہی نہیں کہ ہر آیت کا شان نزول ہوگا اور شان نزول سے قرآن کی آیت میں فرق بھی نہیں پڑتا end result وہی رہنا ہے traffic signal green اور red color کیوں رکھے گے خون کی وجہ سے اور greenly کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ green پہ آپ نے چلنا تھا تو آپ آپ روک جائیں گے اور red پہ آپ نے روکنا تھا تو چال پڑیں گے یہ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر سے کوئی alert result نکلائے گا نہیں تفسیر سے کوئی alert result نہیں نکلے گا وہی نکلے گا شان نزول سے وہی نکلے گا رہا context وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے اس پہ میری مسئلہ one fifty four آپ دیکھ لیں میں نے details سے اس کو discuss کیا تو قرآن کی آپ تفسیر مختلف پڑھیں آپ result تک پہنچیں گے اور قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے نصیت حاصل کرنا تذکیر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے کیوں ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ قرآن ایک پڑھ لکھے کو سمجھ آئے انپڑھ کو سمجھ نہ آئے اب رہ گئی scientific issues فلسفیانہ باتیں تو وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی تو کیا ہم ان کو جاہل کہیں تو وہ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے عام بندے کی ضرورت اس سے نصیت حاصل کرنا اور وہ سورہ علی مران کی سات نمبر آیت میں ہے کہ کتاب کی اصل جو ہیں وہ محکمات ہیں یعنی جس میں اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی تابع فرمان ہو جاؤ شرک نہ کرو زنا سے بچو چوری سے بچو قتل نہاق سے بچو یہ وہ ساری باتیں جو ہر بندے کو سمجھ جائیں گی اس میں کونسی راکٹ سائنس ہے ریگی متشابہات تو وہ تو بیسے چلتی آ رہی ہیں استوال الارش کا بس بنیادی اقیدہ اللہ اپنے ارش پہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری رگے جہاں سے ہمارے قریب ہیں نحن اقرب علیہ من حبل الورید جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کی تفسیرات میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں کیوں لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں یہ علماء روند ڈالتے ہیں تاکہ آپ نہ پڑھیں کہتے ہیں اربی نہیں آتی اربی کورس کرنے چلے جائیں تو کہتے ہیں جی آپ اچھا آپ اربی سیکھیں تو خود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے ایک جگہ رکھ دی نہیں جائے تو بہتر یہ ہے کہ انہوں کو کہ بچ سیکھیں دس سو تو اڈے سب تو اڈالیم کون ہے وہ کہیں گے فلانہ اس فلانے نے ترجمہ لے آ کے پڑھنا شروع کر دو انہوں کو اس فلانے نے اردو بھی ترجمہ کر کے داست دیتا اور اردو میری اپنی لینگوی جائے جسنا صحابہ اکرام پڑھے لکھے تھے نہیں سن لیکن ان کی اربی اپنی زبان تھی انہیں قرآن سمجھ آتا تھا میں پڑھا لکھا نہ بھی ہوں اردو میری زبان ہے مجھے سمجھ آتا ہے اور سب سے بہتر اربی کو اردو میں ٹرانسفر آپ کے ہی عزرت جی کر سکتے تھے تو انہوں نے کر دیا ان بھی چکے کرنا ہے اگلا ان کو کوئی اور گیم پچھ کھو دی سی تو سی اور کو کڑنا ہے کوئی اور شائے کڑو کوئی نیشہ نکلنی ہو ٹھیک ہے تو یہ قرآن آپ کریں کورآن جی قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں حجت الودا پہ نبیل اسلام نے فرمایا المستدرل حاکم میں دو چیزیں قرآن اور سنت صحیح مسلم میں چار حدیثیں غدیر خوم کی قرآن اور علیہ بیعت صحیح بخاری و مسلم دونوں میں عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا کہ نبیل اسلام نے کوئی وسیعت کی تھی انہوں نے کہا نبیل اسلام نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا ہمیں قرآن کے مطابق چلنے کی وسیعت کی تھی صحیح مسلم میں آپ کی ہر تقریر کا آغاز اس سے ہوتا تھا اما بعد فا انہ خیر الحدیث کتاب اللہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے گر سب کچھ ہمارے سارے عقید قرآن ہے اور لوگ کہتے ہیں سنیوں کی کتاب اللہ دا شیعہ کی اللہ دا نا سر سنی شیعہ کی یہ کی کتاب ہے قرآن آپ عدیثوں میں اور بزرگوں کی کتابوں میں کیوں گستے ہیں قرآن میں کیوں نہیں آتے آرڑ کوئی غیر مسلم آئے گا آپ اسے بخاری شریف یا حصول کافی پڑھنے کے لیے دیں گے اللہ اور اس کے رسول کے تعریف کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے ان کے نمبر تو بعد میں آتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں شیعہ کتابوں کے والدے سر ناجر بلاغ کے دیئے ہیں میرا تو ہر حوالہ ہی زیادہ تر قرآن سے ہوتا ہے تو کیا قرآن شیعہ کی کتاب نہیں تو میں شیعہ کی کتاب سے والا دیتا ہوں سنیوں کی بھی قرآن کی قرآن ہی ہے کتاب اب آجے احادیث تو بعد میں آتی ہے اٹلیس اہل سنت کے لیے میں یہ ضرور ریفر کروں گا بخاری مسلم عبدالعوت ترمزی نیسائیب نے باجہ جو ہم نے یہاں پہ رکھی مئی ہے یہ سافٹ کپیز آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں اور اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں مینیجیبل فارم میں ان ساری کتابوں کے نوٹس دیکھنا ہے تو مشکات المسابی جو میں نے لکھی آٹھ سے سات سو سال پہلے لکھی ہے ولی الدین تبریزی نے اور اس کے پر میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کروای یہ کس طرح دو سٹیجز میں کتاب امام بغوی اور ولی الدین تبریزی نے لکھی اس میں آپ کو بخاری مسلم کے ہر چپٹر کے سب چپٹر میں بخاری مسلم کا چپٹر لادہ ملے گا باقی کتابوں کے لادہ ملیں گے پوری ویڈیو ہے انٹرودکشن آف مشکات مشکات آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اگر ہارڈ کافی چاہیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں ہم نو پروفٹ نو لاس پہ دیتے ہیں اس وقت پریزنٹ آج یعنی ستائیس جون دوہزار اکیس کو اس کی قیمت آلموسٹ جو ہے وہ ڈاک کے اندر آپ کو یہ تین ہزار پے کی مل جائے گی تین ہزار پے کی اس کی فوٹو کا بھی نہیں ہو سکتی تینوں جلدیں آلموسٹ چھے ہزار دوسست چرانویں احادیث ہیں چونکہ تقرار کے بغیر ہیں اس لیے آلموسٹ آپ بخاری میں تو تقرار کے بعد سات ہزار پانسو تریسٹھ ہیں ورنہ تو چار ہزار کے قریب حدیث ہیں مسلم میں بھی تقرار کی وجہ سے یہ ہیں ادروائز تو وہاں پہ بھی آلموسٹ چار ہزار ہیں اور اس میں بھی بخاری مسلم میں ایک ہزار نو سو چھے جو ہیں وہ کومن ہیں متفقن علیہ جو اللہ دا سے کتاب اللو المرجان چھپی بھی ہے تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ مجورٹی احادیث مشکات میں کور ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے فری اسے آپ پڑھیں ترتیب کے ساتھ آپ کو ہر چیز ملے گی ہارڈ کا بھی مگوان ہی اوپڑے لہذا قرآن بھی ہو گیا حدیث بھی ہو گئی اور حدیث میں آپ کو اقائد اور فقی احکام و مسائل وضوغ وصل نماز نکاہ طلاق اس ساری ڈیٹیز آپ کو مشکات میں احادیث سے وہ مل جائیں گے اس کے بعد بہت کم چیزیں رہ جائیں گی اس کے لئے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں قرآن کی تفسیر ہماری بھی دیکھیں میں نے تو آلموسٹ تفہیم القرآن یہ سب کو میں سننی شیعہ کہ ساری تفسیریں کنسٹ کرنے کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈنگ کروار ہو جس کے آلموسٹ ایٹی ٹو لیکچرز ہو چکے ہیں اور اس میں میں نے اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ کور گیا اور احادیث جب بھی اختلافی موضوعات آتے ہیں میں قرآن اور احادیث کے حوالے دیتا ہوں اور قرآن کی تفسیر میں بھی اتنے حوالے دیتا ہوں بعض کار سیکڑوں حوالے ایک گھنٹے کے لیکچر میں ہو جاتے ہیں تو آپ کو مشکات میں کمائنڈ فارم میں مل جائیں گی بخاری مسلم بھی آپ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی انٹرنیشن امری کے اوپر اویلیبل ہے وہ منگوائیں ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح نو سے پانچ بجے تک کھلا ہوتا ہے عموماً بعض کار نماز کا وقفہ یہ اس طرح ہو 03215900162 اکیڈمی کا نمبر ہے آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ طرح لوگ آپ کو انٹرٹین کریں گے یہاں پہ یہ کتابیں ہم نے موٹی موڈی ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر سرچ پیپرز کا سیٹ آپ کو فری آئے گا صرف ٹی سی اس کا آپ کو تین سو رپیہ خرچہ آج کی ریٹ میں دینا پڑے گا بارہ کا پیکیج آپ کو مل جائے گا جس میں کربلا والا رسرچ پیپر آٹھ مزید ہیں ٹوٹل نو رسرچ پیپرز اور تین اذکار کارڈ صبح و شام کے فرز نماز کے بعد کے اور جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے جو سنت اذکار ہیں وہ آپ کو مل دیں گے یہ پورا پیکیج آپ کو تین سو رپیہ صرف ڈاک کا آپ خرچہ دیں تو آپ کے گھر ٹی سی اس سب سے بیسٹ سرویس اور ذمہ دار اس کے ذریعے ہم آپ کے گھر تک پہنچائیں گے اور یہ آپ آپ کو جو مشکات ہم تین اذار کی بھیج رہے ہیں اس میں ہمارا ٹی سی اس کا بھی بارہ تیرہ سو رپیہ تقریباً خرچہ شامل ہے تو آپ یہ اندازہ کریں ہماری اکیڈمی سے آکے آپ لیں دو ہزار پی کی آپ کو دے دیں گے اور سرچ پیپر آکے لیں تو فری لے لیں لوگ کہتے ہیں یہ لی بھینی نمسمنٹ کیر سرچ پیپر فری جی فری ہیں آ جائیں یہاں پہ جب ٹی سی اس میں منگوائیں گے تو ٹی سی اس کا تو خرچہ آپ نے دینا ہے سرچ پیپر فری آئیں گے پھر بھی ٹی سی اس کا آپ دین سو دے دیں آپ جا کے ٹی سی اس کا ریٹ پوچھ لیں تو آپ پتہ چل جائے گا تو اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھیں حدیث کے لیے یہ ہے یہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا پہلے یہ کر لیں انشاءاللہ جتنی زندگی ہے مقتصر پھر اگلہ دوروں کو سبق دے مانگے اوہ دی ضرورت ہی نہیں رہنی آپ ان چیزوں کو کور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے سانی ہوگی اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں ہارڈ کاپیاں بھی گھر میں مجود ہونی چاہیے سوفٹ کاپی پڑھتے بندہ تھک جاتا ہے ہارڈ کاپیاں بھی آپ رکھیں قرآن کے تراجم کی بھی قرآن کی تفسیر تفہیم القرآن آپ کو ترجمان القرآن والوں سے مل دے گی ہم نے ہی وہ رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ منیج کرنا والی مشکل ہو جاتا ہے تو بارلہ آپ ان سے رابطہ کریں آپ کو انشاءاللہ جماعت اسلامی کا کہیں بھی پاکستان میں کوئی دفتر موجود ہے ان کے طرو آپ منگباہ سکتے ہیں وہ آپ کو خود دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں